سیتا جی لنکا میں ہیں اشوک باٹی کا میں ہیں اور اپنے چرنوں میں درشتی پر من رام جی کے چرن کملوں میں ہیں اور ہم لوگ یہ ہے بھارت کھن سمیپ سرسری تھل بھلو سنگتی بھلی ہم بھارت ورش میں گنگا جی کے کنارے بھگوان کے مندر میں ہیں لیکن من کہاں جاتا ہے ہمارے گردیو کہتے تھے بھکت اسی کی ہو رہی جہاں ٹکا من جائے اور ان تو وہی ہو جاتا ہے جسے لے اپنا ہے سری سیتا جی کے چریتر کی مہمہ کا ورنم کیا کوئی کر سکے لنکا میں اشوک باٹی کا میں بیٹھ کر اپنے چرنوں میں درشتی رکھ کر من رام پد کمل لی تین نگر ہیں لنکا جنکپور شریعباد لنکا میں لینا ہی لینا ہے لنکا والے دینا جانتے ہی نہیں لینا ہی لینا ایک بار قبیر پر دھا واپس پر جان جیت لے آوا یہاں سے دیکھو ماذا لے لے کر لے لے کر لے لے کر سونے کی لنکا بھری لینا ہی لینا ہے اچھے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی دینا جانتے ہی نہیں ایک آدمی ڈوب رہا تھا کنانے بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ دے ہم تجھے باہر کی چلے پھر ڈوب جائے ارے اپنا ہاتھ دے وہاں سے نہ دے پھر ڈوب جائے پھر تیسرا ہاتھ میں آئے والے صاحب یہ تو ہاتھ ہی نہیں دیتا ہے تو کہا کہ اس نے جندگی بھر لیا ہے دیا نہیں ہے تو یہ بچے کیسے والے تم اپنا ہاتھ دو کہو یہ ہاتھ لے لو پکڑو اس نے کہا یہ ہمارا ہاتھ پکڑ تو کھٹ پکڑ لیا وہاں نکل آیا اب دینے کی عادت ہے ہی نہیں لینا ہی لینا جنگ پر والے بھائی بندنا ہیں جنگ پر کی جنگ پر والے تینے ہی دینا جانے لینا ہے بھگوان تک کو دیتے ہیں کنیا دان انرپا بھوسن کی اختان یہ بھگوان کو بھی دیتے ہیں اور کچھ نہ ہوت دینے کو بھلے ہی گالی دیں پر دیتے جب گالی گالی ایک سکھی نے کہا بھائی گالی بند بھگوان مریادہ پرشوتم میں پرشوتم کو گاری کیسی تو دوسری سکھی بولی گاری بن سسرال ہی کیسی ہے یہاں لینا نہیں ہے دینا ہی دینا پر شریع عوض میں لینا دینا دونوں لینا دینا دونوں ایک نے کہا کہ ہاں آیودھیا کا لینا دینا ہم جانتے ہیں تو کہا کیا لینا کہا ایک دن پہلے بھگوان کو راج دے دیا دامہ ہی دیوں کالی جب راج اور دوسرے دن سبیرے لے لیا چودہ برس رام بنواز یہ لینا دینا ہے پر ایک سجن نے کہا کہ نہیں شریع عوض میں ایسا نہیں ہے آیودھیا کے راجہ کی پرمپرہ بڑی ملکشن ہے محراج من گئے تو بھگوان سے بھگوان کو ہی مانگا جاء ہوں تمہیں اور محراج ڈسرت کے یہاں کوئی مانگ نے بلسوامәتری جی آئے تو بھگوان کو ہی دیا بھگوان کا ہی لےنا ہو اور بھگوان کا ہی دینا ہو اس نگری کا نام آہ یدیا ہو انہیں بھگوان سے ہی لےنا دےنا ہے اور جب جنہیں بھگوان سے ہیں Fahrenheit um بھگوان کو ان سے لینا دینا ہے بھگوان شی کرشنہ سے کسی نے کہا آپ نے دروفدی جی کا چیر بڑھا دیا اور اتنا چیر بڑھایا اتنا چیر کہ انت نہیں ہوا آپ کے پاس کہاں سے آیا بھگوان شی کرشنہ مسکورا کر بولے ہمارے پاس تھوڑے تھا پھر ہم تو ایک بھگت سے لیتے ہیں دوسرے کو دے دیتے ہیں یہی ہمارا بھگتوں سے لینا دینا ہے تو کسی سے لیے آپ نے بھگوان نے کہا ہم نے گوپیوں کا چیر چُرہ دیا اور دروفدی جی کا چیر بڑھا دیا ایک سے لیا دوسرے کو دے دیا ہم تو یہی کرنے ہیں ایک گروہ جی کو حاضرت تھی ان کا کوئی چرن دبائے تو سو جاتے ہیں دوانے والا سوچے یہ منع تو کر نہیں رہیں تو یہ منع کریں تو ہم جائیں تو اس نے سوچے یہ سو جائیں تو جائیں پر ان کی حاضرت تھی جیسے کوئی جاتا سبھر جاگ جاتے ہیں سو ایک بار کیا ہوا ایک شش چرن دوا رہا تھا تو چرن دوایا سو گئے سو گئے تو بڑی دیر ہوگی تو سوٹ کر چند دیا جیسے ہی چلا تو آنکھ ان کی کھل گئی تو ترند ہو لے ہاں بیٹا تمہارے گھر میں اور کون کون ہے تو اس نے کہا کہ ماں تھا پتہ اور ہم لوگ چار بھائی اب یہ سنتا کون تک تک اور سو گئے تھوڑی دیر پھر اس نے سشے نے دیکھا کہ اب یہ سو گئے تو پھر یہ آئے ہاں تو وہ جیسے ہی اٹھ کر جاتا ہاں تو کتنے بھائی ہو تو اس نے پھر کہہ دیا کہ چار اور وہ اتھر سننے کے پہلے ہی سو جاتے تھے اور جیسے اٹھ کر چلے تو یاد کر پھر پوچھے ہاں کتنے بھائی ہو تو سشے اتھر دیتے دیتے تھگیا کم تک ہے کہ چار بھائی ہیں جب چوتھی بار بھی انہوں نے یہی پوچھا کہاں تو کتنے بھائی ہو سوچے لہ ملا گروہ جی اب تک تو چار ہیں سویرے تک تین بچیں گے اور سیوہ ہو تو رام جی کی طرح گروہ جی کے پاس ایسے سشے یہ بھگوان نیا نیا چیلا بن کر بیٹھا رہے اب گروہ جی چھپر میں بیٹھے اندر باہر چھپر سامنے میدان تو گروہ جی نے کہا کہ بیٹھا برسہ ہونے لگی ہے اور گائے میدان میں بند ہی ہوئی ہے اس کو بندھن سے مقت کرو تاکہ وہ بھی چھایا میں آ جائے سش وہیں بیٹھے بیٹھے بولا گروہ جی مجھ جیسا جیو کیا کسی کو بندھن سے مقت کرے گا جو سویم بندھن میں ہو اور بندھن سے مقت کرنا کسی کو تو آپ جیسے مہا پرسوں کا کام روی داست جی سنت بیٹھے بیٹھے جیوٹا بنا رہے ہیں کٹھوٹی میں جل بھرا ہے اسی میں چمڑا ڈال دیا ہے اور وہاں بھی من چندہ تو کٹھوٹی میں بن گا آپ دیکھو جن کا سبحاؤں ہو جائے سکسن کرنے کا انہیں موقع ملنا چاہیے میں نے ایک بار دیکھا ریل گاڑی میں یاترہ کرتے سمیں ایک دم پتھی آئے سنت بیش دیکھا پرانام کیا چرچہ کرنے لگے تو آج کل جو چرچہیں ہوتی ہیں وہی ہوئی پتھی نے کہا پتھنی کیوں اور سنکرت کر کے مہنراج انہیں سمجھا وہ سب ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے سمجھ رہا تو کوئی چاہتا نہیں انہیں سمجھا تو انہوں نے کہا ہوا کیا ہے جو انہیں سمجھا مہت کروڑ کرتی ہے مناور کروڑ کروڑ اب میں کچھ کہوں تب تب پتھنی مہنراج ان سے پنچھو میں کروڑ کیوں کرتی ہوں کروڑ تو کرتی ہوں پر کار نہیں پیدا کرتے ہیں تو ان کو سمجھایا ہو جائے لیکن سوچنے لگے کہ ایک مہیار کہہ رہی تھی کہ کارن ہوتا ہے تب کروڑ آتا ہے بات صحیح ہے لیکن ایک بات بھی آپ نے دیکھی ہو گیا آپ نے انمرو کیا ہوگا کہ شروع میں کارن کے بینہ کروڑ نہیں آتا کارن ہو تو کروڑ آتا ہے اور کروڑ کرنا اگر سبحاؤ بن جائے تو کروڑ خود کارن ڈونڈ لیتا ہے جنہوں سے کارن کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کسی کو کروڑ آ جائے اور کوئی کھڑا ہے تو اپنی مرگی سے کھڑا ہے اتنا بڑا مہنان ہے اب کروڑ آیا ہے اس کا کھڑا ہونا کوئی کار روز کھڑا رہے تھا کارن کی بھی ضرورت نہیں اسی طرح جتنے بھی کارن ہیں پہلے کارن سے آتے ہیں پھر کارن کی ضرورت نہیں جیسے سائیکل چلانے والے خوب پہلے جب سیکھتا تو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اور سیکھ جائے پھر سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایک آدمی سائیکل پر بیٹھتا جب چلتا اور لوکنا ہوتا تو پاؤں ایسے پھیلا لیتا اپنا کیونکہ چلتے میں اتر نہیں سکتا تھا جب تک آگے کوئی سہارا نہ مل جائے جہاں پاؤں رکھ سکے اور جب تک نہ ملے تب تک اس کی سائیکل چلتی جاتی تھی منہوری تھی سہارے کی ضرورت تھی اور عادت میں آگیا تو پھر سہارے کی ضرورت نہیں رہتی میں بھی آپ سے کہتا ہوں ان بکاروں کو بھی سہارے کی ضرورت تب تک پڑتی جب تک یہ عادت میں نہیں آتے اور عادت میں آ جائے تو انہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت نہیں تو اسی طرح آپ سوچو ستسل جن کی عادت میں آ جاتا ہے انہیں سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جہاں ہوتے ہیں جس دسانہ ہوتے ہیں ستسل کرتے ہیں یہ بھی دکھیں تو اس بی سے بڑی بڑی